اچھا جی لاسٹ کلاس میں جو ہم نے یہ چیٹ ایپ کا کچھ کوڈ بنایا تھا تھوڑا بہت اس کو ہم ذرا اوپن کر لیتے ہیں اور چلا کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار این پی ایم سٹارٹ تو یہ جی ہمارے پاس وہ لاسٹ کلاس والی جو چیٹ ایپ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس تھوڑی چھوٹی سکرین پر یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گی اچھا اب اس چیٹ ایپ کو بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈائیلوگ فلو کی طرف موف کرنا ہے تاکہ ہم اسی چیٹ بارٹ سے ڈائیلوگ فلو کو ہم کنیکٹ کر سکیں اچھا تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس ساری چیزوں کو یہیں پہ چھوڑ کے ہم سیدھا چلے جائیں گے ڈائیلوگ فلو پہ اور ڈائیلوگ فلو کا ایک ادھا دم ہیلو ورڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب ہم یہاں پہ ایک نیا ٹیب اوپن کرتے ہیں اور ڈائیلوگ فلو ڈائیلوگ فلو کانسول ڈائیلوگ فلو ڈاٹ کلاود ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام اچھا اس نے مجھ سے گوگل کا سائن ان مانگ لیا جلدی سے اور چونکہ یہ گوگل کا پارٹ ہے پہلے سب سے پہلے اپی آئی ڈاٹ ای آئی ہوا کرتا تھا پھر گوگل نے اس کو بائے کیا اس کا جو سائن ان وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ گوگل کے ساتھ ایسو سی ایٹ اپ ہو چکی ہیں اچھا کبھی کبھی یہ جو ہے نا تھوڑا سا گلچ کرتا ہے میں بھی یہ گلچ کر گیا یا شاید پیج لوڈ ہو رہا ہے اچھا جی تو یہ ہمارے پاس پیج لوڈ ہو چکا ہے اچھا اس کا جو انٹر فیس ہے اس کا ذرا میں انٹر فیس اس کا کس طرح ہے ایک تو سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے لوگو کو بنایا ہے نام لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں انہوں نے کیا بنایا ہے کہ بھائی کون سے سرور پر یہ ڈپلائی ہوگا ٹھیک ہے اچھا پہلے یہ چیزیں نہیں تھی یہ چیزیں بعد میں گوگل نے اس میں ایڈ کی ہیں اوریجنلی اس میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی اوریجنلی ایک ہی ریجن ہوتا تھا جس پہ یہ چلتا تھا تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ ریجنز ایڈ کر دی ہیں اس میں اچھا اس کے بعد کیا ہے ایجنٹ کا آپ کے نام آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارے میرے پاس حال میں زیادہ ایجنٹ شو ہو رہے ہیں کیونکہ میں کام کرتا رہتا ہوں تو میرے پاس یہ ایجنٹ اس لیے شو ہو رہے ہیں آپ کے پاس یہ اللسٹ خالی آ رہی ہو گی اس میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوگا اگر آپ نے نیا ایک parties بنایا تو اچھا تو میرے پاس نہ ایک ایجنٹ اس وقت اوپن ہوا گا تو میں کیا کرتا ہوں ایک نیا ایجنٹ بنا لیتا ہوں تاکہ چیزیں فروم سکریچ ہو جئے истории اچھا تو نیا ایجنٹ بنانے کے لیے میں نے اس پر کلک کیا اور کلک کر کے میں لاسٹ میں جاؤں گا اس کے تو یہاں پہ نا کریئٹ نیو ایجنٹ ہوگا اچھا آپ کے پاس یہ شروع میں ہی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر نیا ایکاؤنٹ ہے تو کریئٹ نیو ایجنٹ پہ میں نے بٹن دبایا اور بٹن دبانے کے بعد میں نے کہا کہ یار ہیلو ورلڈ اچھا اس میں نا اسپیس الاو نہیں آئی تنگ میں کر کے دیکھ لیتا ہوں اسپیس پہ یہ منع کر دے گا اگر میں اس کو کیمل کیس کروں تو شاید وہ بھی یہ الاؤ نہیں کرتا اچھا وہ اس نے کر دیا ڈیشز بھی لگا سکتا ہوں میں لیکن میں نے فیلال کیمل کیس کر دیا اچھا کچھ آپشنز اور ہیں اس کے اندر جیسے کہ لینگویج اس کی ڈیفالٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے اس کا ٹائم زون کیا ہوگا اور گوگل پہ اس کا کیا نیا پروجیکٹ کرنا ہے یا کوئی اگزسٹنگ پہ اس کو کرنا ہے نیچے اگزسٹنگ بھی بہت سارے آ رہے ہوں گے ابھی فیلال ہم نے نیا کر دیا ٹھیک ہے اچھا لینگویج جو مجھ سے پوچھ رہی ہے وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے رینیم دا پروجیکٹ لوکیشن گلوپل ایجنٹ فلفلمنٹ ڈز نوٹ میچ پروجیکٹ یہ بتا نہیں کسی اس کا ایرار دی اس نے خیر اچھا وہ ایجنٹ کریئیٹ ہی نہیں ہوا ایجنٹ کریئیٹ ہی نہیں ہوا آئی تنک وہ کیمل کیس پہ بھی اس کو منع کرنا چاہیے تھا بٹ یہ گلچ ہوا ہے اس نے منع نہیں کیا مجھے تو میں ڈیش کر کی بنا لیتا ہوں کیمل کیس اور اسپیس دونوں یعنی کیپٹل لیٹر کیس میں ورڈز الاؤ نہیں کرتا یہ اچھا لینگویج اس وجہ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی ڈیفالٹ جو ٹریننگ لینگویج ہوگی اس کی وہ کونسی ہوگی تو یہ مختلف لینگویجز میں ڈائیلوگ فلو موجود ہے اس میں ہندی بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہندی ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر اردو بھی انہوں نے ریسنٹلی آئیڈ کر دی ہے لیکن اردو کوئی زیادہ فنکشنل ہے نہیں اور وہ ڈائیلوگ فلو تک کی حد تک تو چل رہا ہے اردو لیکن وہ گوگل اسسٹنٹ پہ فیل وقت کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ گوگل اسسٹنٹ کی جو سپورٹڈ لینگویجز ہیں ان میں اردو ابھی مین سٹریم میں نہیں ہے وہ کچھ اسپیسیفک ڈیوائیسز پہ پہ انہوں نے اردو ایلاو کیا ہے وہ بھی تھوڑی کافی فنکشنل قسم کی ہے مطلب وہ فل فلیش اردو نہیں ہے ابھی تو مجھے یہاں بھی نہیں دکھ رہا یہاں سے بھی اڑا تو نہیں دیا ابھی تو مجھے یہاں بھی اردو نہیں دکھ رہا نہیں وہ وہ یو آر ڈیو لکھا ہے یا یا پھر یو آر ڈیو اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا اس کو لگن نہیں ہے اچھا نہیں اس جگہ پہ نہیں یہ کوئی سیکونس نہیں ہے کیونکہ آئی بھی ہے وائی بھی ہے وی بھی ہے سیکونس نہیں ہے تو اس کو ہوگا کہیں نہ کہیں انہوں نے اردو کی سپورٹ دے دی ہے لیکن وہ فنکشنل ہے وہ صرف گوگل اسسٹینٹ آہ ساری صرف ڈائیلوگ فلو کی حد تک ہے وہ گوگل اسسٹینٹ پہ چونکہ اردو اس کی مین اسٹریم لینگویج میں ابھی تک نہیں ہے تو اردو پہ بنا ہوا ڈائیلوگ فلو کا چائٹ بارٹ گوگل اسسٹینٹ پہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے آن ادر انڈ ہنڈی کا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہنڈی پہ بناوا جو ایجنٹ ہے کیونکہ ہنڈی مین اسٹریم لینگویج میں شامل ہو چکی ہے گوگل اسسٹینٹ میں تو ہنڈی پہ ابھی اس وقت جو ہے نا لوگ بنا رہے ہیں ویل اردو شاید نا کسی ایک خاص ریجن میں انہوں نے ایڈ کیا ہے میں بھی گلوبل میں شو نہیں ہو رہا ام نوٹ شو روائے یا میں بھی غلطی سے جلدی ریلیز ہو گیا اور انہوں نے کہا اب بھائی اس کو تو ابھی نہیں کرنا تو تو واپس ختم کر دیا ویل یا کر انہیں چور فیڈبیک آیا ہوگا اس کے اوپر انہیں کہا کہ ہم لیتے ہیں واپس کچھ اور زیادہ کام کرے اور واپس یہ کرے گی اس طرح کا کچھ کچھ ہوا ہوگا اگر آپ 200 ملین پیپل اردو بھی کوئی چھوٹی لینگویج نہیں ہے اور ابھی اردو نہیں بھی ہے تو اردو والوں کا کام چل رہے ہندی سے مطلب صرف کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہندی میں پرونانسیشن تھوڑی اس کی الگ ہے مطلب اس پیلنگ سیم ہے بٹ پرونانس الگ ہوتا ہے تو وہاں پر ایشو آتا ہے باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے اور وہ بھی وہ لائک سس ایم ایل سے تو ریزول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر میں نے ریسپونس میں پورے پورے ایم پی تھری دیا ہوا ہے ریسپونس میں میں نے ٹیکس میں بھیجا ہی نہیں ہے تو پھر مسئلہ ویسے ہی حل ہے وہ اچھا جی تو اب ہم اس کے جانا نیا ایجنٹ میں نے کریئیٹ کر لیا ہے اس کا ہم ذرا انٹرفیس دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرفیس اس کا کس طرح کا ہے اچھا یہ جانا اب انٹینٹ پہ یہ بائی ڈیفولٹ آیا ہوا ہے میں نے یہاں کلک کیا تو یہ انٹینٹ مجھے دکھا رہا ہے اس میں دو انٹینٹ بائی ڈیفولٹ موجود ہیں ایک ہے ڈیفولٹ فالبیک انٹینٹ ایک ہے ویلکم انٹینٹ اچھا ویلکم انٹینٹ کیا ہے جیسے کہ الیکسہ میں ہمارے پاس ہوتا تھا اس کا لاؤنچ انٹینٹ ہوتا تھا جب بھی اس کل اوپن ہوگی تو یہ چلے گا اچھا چیڈ بارٹ کے کیس میں وہ تو تھی وائس اپلیکیشن ڈائلوگ فلو جو ہے یہ چیڈ بارٹ اور وائس اپلیکیشن دونوں پہ ہی چل رہا ہوتا ہے تو جہاں پہ وائس کا کیس ہے وہاں پہ جب کنوزیشن سٹارٹ ہوگی تو یہ پہلے چل جائے گا ٹھیک ہے یہ ویلکم کرے گا بندے کو آگے جہاں پہ ٹیکس کی بات ہے چیڈ بارٹ کی بات ہے تو وہاں پہ بندہ جب ہائے بولے گا تو یہ والا انٹینٹ چلے گا تو یہ ہم نے ویلکم انٹینٹ سمجھ لیا کہ کیا بھی اندر نہیں جاتے ہیں ہمیں بھی باہر باہر اسے دیکھتے ہیں ڈیفالٹ فالبیک انٹینٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات بندے نے بولی جو کسی بھی انٹینٹ سے گیون انٹینٹ جو بھی ہیں اس سے میچ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا ڈیفالٹ فالبیک انٹینٹ پہ جا کے ہٹ ہو جائے گا اور وہاں سے جو بھی اس کو رسپانس ملے گا وہ یوزر کو وہ شو کروا دے گا ٹھیک ہے ڈیفالٹ فالبیک میں عام طور پہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ سے بول دو ٹھیک ہے یا ایک دفعہ اور بول کے ٹرائے کرو اس طرح کر کے ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو یہ انٹینٹس ہمارے اس طرح سے یہاں پہ دکھ رہے ہوتے ہیں create انٹینٹ کا بٹن دبا کے میں نیا انٹینٹ create کر سکتا ہوں یہاں پہ plus کا بٹن ہے اس سے بھی میں سیم کام کر سکتا ہوں یعنی نیا انٹینٹ create کر سکتا ہوں اس کے بعد میرے پاس انٹیٹیز ہیں یہاں پہ انٹیٹیز جو ہیں وہ کیا ہے جو ہم الیکسہ میں already پڑھ چکے ہیں سلوٹس تو وہ انٹیٹیز ہوتی ہیں پھر جب ہم انٹیٹیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم مزید سمجھ لیں گے انٹیٹی کیا ہوتی ہے تو یہ سلوٹس کے equal something equal to سلوٹ اچھا ایک ہے ہمارے پاس knowledge base یہ کچھ بیٹا فیچرز ہیں جو originally api.ai کا یا dialogue flow کا پارٹ نہیں تھی لیکن بعد میں یہ گوگل نے اس میں آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ کی ہیں تو knowledge is one of those things کہ بھائی آپ اس کو articles دے دیتے ہیں اور اس میں سے یہ knowledge extract کر کے اور اس جواب دے رہا ہوتا ہے but still بیٹا فیچر میں یہ اور ابھی یہ اتنے اچھے سے کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ knowledge connector یہ ہے ہمارا اچھا یہ ہم cover بھی نہیں کریں گے یہ آپ الگ سے چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے لوگوں نے ٹوٹوریل وغیرہ بنا کے رکھے ہیں اچھا اس کے بعد ہے fulfillment fulfillment کیا چیز ہے جو Alexa کے اندر ہم دیکھتے ہیں code کہ بھائی ایک بار جب بندہ بول دے گا جو بھی بات اس نے بولنی ہے تو وہ بولنے کے بعد پھر آخر میں باری آتی کہ جاوا script کا code کوئی نہ کوئی ہوگا جس میں وہ کیا ہو رہا ہوگا handle ہو رہا ہوگا یعنی database میں entry لگانی ہے یا کچھ بھی x y z conditional کرنا ہے اس کے لئے ultimately مجھے fulfillment پہ code میں آنا پڑتا ہے تو یہ java script کا کچھ code یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے جیسا کہ Alexa میں دیکھ چکے ہیں کہ دونوں option ہوتے ہیں ایک تو وہیں پہ code لکھ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک url لگا سکتے web hook کے طور پر اور اپنے ہم express کے server پہ بھیج سکتے تو وہ ہی دونوں option جو Alexa سب سے پہلا google assistant ہے جس پہ integrate ہوتا ہے telephony ہے ٹھیک ہے یہ free میں dialogue flow نے یہ feature دیا ہوا ہے ابھی کے لیے مطلب testing کے حد تک تو free ہے atleast تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک نمبر آپ کو دیتا ہے one click integration ہے one click کرتا ہے نمبر مل جاتا call کرتے ہیں ڈائریک بات ہوتی ہے چیٹ بوٹ سے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ telephony کے کچھ companies ہیں signal wire وائک implant اور یہ audio codec تو بہت بڑا provider vip کا تو ان سب سے بھی integrate ہو جاتا ہے one click integration یہا پہ موجود ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس telephony کے بھی کچھ ہے ون click telephony integration اور یہ کچھ بغیر ون click والے ہیں یہ اصل میں document کے guide ہے یہ ایک link ہے جو پہ click کروگے تو آپ guide میں لے کے چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے integrate ہوگا اس کے بعد tax base integration جو ہو سکتی ہے web demo web demo گیا ہے کہ آپ چھوٹا سا بنا آ جائے گا اس screen کے اوپر اور اس پہ آپ بات کر سکتے ہو ٹھیک سکتے لائب سورس بھی ہیں ہمارے پاس ٹھیک اوپن سورس لائبری ریز جن کے ذریعے integration ہو جاتی ہے تو یہ ہم اس میں سے ایک ہر پارٹ میں سے کوشش کریں گے ٹھیک مثال کے دور ٹیلی فون ہم کر لیں گ گوگل اس سس ٹنٹ ہم کر لیں ٹھیک اس اوپن سورس والا جو میرے خیال ہم کور نہیں کریں گے ٹیک میسیجز والا ہم کور کر لیں گے بلکہ اس میں سے ٹویلی پہ جو ٹیک میسیجز کو ہم ڈائیلوگ فلو سے کیسے کنیکٹ کر سکھیں کوئی میسیج کرے ڈائیلوگ فلو سے اس کا ریپلائے جائے اچھا اس کے بعد ہماری ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی باتیں ڈائیلوگ فلو سے ہوئی ہیں ٹھیک آپ نے چیٹ بارٹ بنایا کنیکٹ کر دیا اب جب کسٹمر کنوزیشن کرے گا تو ساری کنوزیشن یہاں پہ سیو ہوتی رہتی ہے اس میں اور وہ سیو اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں یوزر کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف ایک یونیک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ اس یوزر نے یہ کنوزیشن کی ہے تو اتنا پتہ چلتا ہے اور زیادہ ڈیٹا نہیں ہوتا یوزر ہے ٹریننگ والے جگہ کا کہ اگر آپ کا چیٹ بارڈ کئی پر مسٹیک کرتا ہے یا یوزر کس قسم کی باتیں کر رہے آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈیٹا کو جیسن میں ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک نہیں دیکھ رہا ام ناٹ شور آب دیکھ بٹی بٹن ابھی فیل نہیں آرہا میں بھی انہوں نے ہٹا دیا اچھا پھر ویلیڈیشن تو جو الیکسا میں تا وہی سیم چیز ہے کہ آپ کے ایجنٹ کے اندر اگر کوئی مسٹیک ہے خاص طور پر انٹینٹ کے اندر اگر اگر ہیں اس مال ٹاک ہے پری بلڈ ایجنٹ میں کچھ بنے بنائے ایجنٹ یہاں پہ موجود ہیں پہلے سے جن کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کو کور نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو خود بھی کر سکتا ہے کوئی بھی ہم جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم کور کریں گے بیسک لی ایجنٹ بنتا کیسے وہ ہم کور کریں گے اچھا سمال ٹاک میں کیا ہے بہت سارے جو نا موسٹ کومن کوئیشن جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں اکثر ٹھیک ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں مثال کے دور پہ اباؤ ایجنٹ کہ بھائی ایجنٹ کے بارے میں لوگ کیا کیا پوچھتے ہیں تو وہ سارے نا یہاں پہ اتنے سارے موجود ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان سارے کوئیشن کا جواب یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں دوسرا ویریانٹ تیسرا ویریانٹ چوتھا ویریانٹ یعنی ایک ہی بات چار الگ الگ ویریانٹ آپ جو ask question ہے ظاہر انہوں نے اپنے حساب سے یہاں پہ رکھ دیا ایموشن والی کچھ بات ہیں اگر بندہ کوئی ہا ہا کرتا ہے ہستا ہے تو یہ کیا جواب دے ہاو بولتا ہے تو کیا جواب دے اس طرح کی بات ہے ہیلو ہائے گوڈ بائے اگر بائے بائے کوئی بول رہے تو اس کو کیسے بھلے گوڈ ایوننگ کا جواب دے گوڈ مارننگ کا جواب دے یہ سمال ٹاکس ہے نا تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھیوری میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے الگ ہے ابھی والے سے ابھی جو اس ٹیبل ورجن ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے ڈائیلوگ فلو اس ینشل تو ابھی ہم یہی والا اس کورس میں کور کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کیسے اچھا اس کے بعد جو اس ان کا ایڈیشن ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ یہ 0.002 ڈالر پر ٹیکس ریکویسٹ کہ ایک بار بندہ اگر ہائی بولتا ہے کوئی تو اس کو جواب ملے گا اس کے نا یہ پیسے چارج جائیں گے ٹھیک تو آ اچھا آوڈیو دا تو وہ عام طور پر پندرہ سیکنڈ سے زیادہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے پندرہ سیکنڈ کا ہی ہوگا پانچ سیکنڈ کا بھی ہو تو بہت پرائیسنگ کا پیج ان کا بنا ہو ہے یہ کیا ہو ہے اس کو اچھا جب آپ نیا ایکاونڈ بنا دے نا آپ کو 600 ڈالر کا کریڈ دیت آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ 600 ڈالر آپ کے سپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں 600 ڈالر سر ڈائیو فلو سی ایس پی آئی فور نو چارج ٹریل آف ڈائیو فلو سی ایس سی ایس سی سی ایس سی پی سب پی گوگل کلاود پہ جب آپ بناتے نیا ایکاونٹ تو آپ کو 300 ڈالر تو وہ ویسے بھی دیتا ہے 12 منت کے لی بیٹ اس 600 ان دائیلوگ اسینشل اور دائیلوگ فلو سی ایکس یہ دونوں الگ پلاٹفارن ہیں اچھا انہوں نے یہاں مینشن بھی کیا ہوئے اس دائیلوگ فلو اسپیسیفک ایکسٹینشن آف دا گوگل کلاود نو چارج ٹریل یہ نو چارج ٹریل کرکے انہوں نے لنک دیا ہوئے کہ ٹریل میں آپ کو کیا کیا ملے گا اچھا یہ رہا نائنٹی ڈی 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 سارے پرکس جو نئے اکاؤنٹ پر دیتے ہیں انہوں نے مینشن کیا ہوئے چیز ڈی 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 14 40 منٹس تو 1440 ملٹیپلائی بائی 180 تو ٹوٹل دن میں آپ کو نا اتنی ریکویسٹ ملتی ہیں یعنی 259000 ریکویسٹ یہ ٹریل میں آپ کو پورے دن میں مل رہی ہوتی ہے 24 آر کے ونڈو میں بڑ وہ ملتی ہے آپ کو 180 ریکویسٹ پر منٹ کے حساب سے مطلب ایک دم زیادہ ٹریفک آئے گی تو تھنڈا ہو جائے گئی ہے اچھا اور بھی جو جو چیزیں فری لکھی بھی تھی انہوں نے سب کی یہاں پر لیمٹ بتائی ہوئی ہے آرڈیو انپوٹ جو ہے وہ 100 ریکویسٹ پر منٹ ہے ٹھیک ہے 1000 ریکویسٹ پر ڈے ہے اور 15000 ریکویسٹ پر منٹ ہے ٹھیک ہے کہ پورے مہینے میں 15 ملے گا بٹ اس کے ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہوگی اس سے زیادہ نہیں ایک وقت میں کر سکتے ٹھیک ہے بھئی اور یہ نالج جو کنیکٹر ہے اس کی بھی یہاں پہ انہوں نے بات کر دی کہ فری میں کیا مل رہا ہے آپ کو ٹیلی فونی گیٹوے کی بات کر دی کہ بھئی ٹال فری نمبر آویلیبل نہیں ہے فری میں ٹھیک ہے تھری ٹوٹل فون منٹس پر منٹ یعنی ایک وقت میں اگر ایک منٹ میں تین بندوں نے ایک ساتھ کال کر لی نا ایک ایک منٹ کی تو وہ تھری ٹوٹل فون منٹس آپ کو ملیں گے پر منٹ تو یہ اس طرح سے ان کی ہے تھرٹی فون منٹس پر دے یعنی اگر ایک ہی بندے نے آکے تھرٹی منٹ بات کر لی پورے دن میں تو اب پورے دن میں اگلی کوئی کال آپ کی نہیں سرف کی جائے گی ایک آڈنگ ٹو دا ٹریل لیمٹس جو ٹریل پیریڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے فائیو ہنڈرڈ فون منٹس پر منٹ تو پورے منٹ میں آپ کو فائیو ہنڈرڈ کے فون کے منٹس ملیں گے فائیو ہنڈرڈ منٹس بڑ اس کے ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی اس طرح سے ہوگی جو پر ان میں نے مینشن کیا ہوئے فون نمبر جو بھی آپ لیں گے وہ تھرٹی ڈے تک ریزرف کرنے کا وعدہ ہے ویسے تو یہ ختم نہیں ہوتا تھرٹی ڈے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے لیکن وعدہ تھرٹی ڈے گئی ہے اس سے زیادہ گنی ہے ٹھیک ہے بھئی تو بس یہ ساری چیزیں ہی ہم نے اوپر اوپر سے اس کو تھوڑا دیکھ لیا اچھا جی اچھا پرائسنگ ٹیبل میں میں تھوڑا سا چینج ان کے دیکھ رہا ہوں پہلے یہاں پہ نا سی ایکس دو ہوتے تھے ابھی ایک ہی ہے صرف تو یہ سی ایکس ان کا نیا والا سی ایکس ہے یعنی ایک ای ایس ہے جو ابھی سٹینڈرڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیبل ورزن ہے ان کا اچھا ایک ہے سی ایکس جو نیا والا ہے میں بتاؤں میں نے ابھی ریسنٹلی یہ وہ لی بونسٹرائیب گوگل کا انجنئر ہے اس سے اس نے پوست لکھاتا تو اس سے سمجھ آیا ہے یہ کی سی ایکس جو ہے وہ کسٹمر سرویس کے ایجنٹ بنانے کے لیے کہ مطلب آپ کے بڑے بڑے آئی وی آر ہوتے ہیں کہ اگر مجھے سپورٹ چہیے اس کا فار ایجامپل میں نے اوبر ایٹس کے سپورٹ میں کال کیا ہے اور ان کا اب کیسے کانسلیشن کا الگ ہوگا مجھے میرا کھانا نہیں ملا یا میرا ڈرائیور لیٹا ہر ایک چیز کا الگ الگ ہوگا تو وہ بڑے اس کو کیا آئی وی آر ٹائپ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ایکسپیرینس کو کنورٹ کرنے کے لیے سی ایکس ہے اینٹرپرائز کے لیے اور ای ایس جو ہے وہ سٹارٹ اپس اور میڈیم سائز بزنس کے لیے سپسیفک لیے کہ آپ کا چھوٹا والا چھوٹا 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 ہے تو ای ایس استعمال کریں ایجنٹ کیا یہ مجھے نہیں پتا صحیح آپ نے بالکل کہا ایجنٹ تو یہ چھوٹا کو کہتا ہے ہےیہ نے ترمیر نالوجی ہے تو اس کے باتے باتوں میں جو ایجنٹ اسسٹ ہاں یہ مجھے بھی نہیں بہتا ہے کہ ایجنٹ 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 اپلی اکارنی تو ایجنٹ اسسٹ کانورزیشن اAP ایس ہے اچھا یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا چیز ہے ویل سی ایکس جو ہے نا ان کا یہ نیا والا اے آئی ہے اس سے پہلے نا جب میں لاسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا تھا یہاں پہ تو ای ایس ایک تھا ایس ایک تھا سی ایکس ٹوانٹی ٹوانٹی والا اور ایک تھا سی ایکس ٹوانٹی ٹو والا اس طرح کا کچھ تھا آئی تینک تو دونوں کی پرائسنگ میں نا کافی فرق تھا رائٹ تو ابھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے اور میں پرائسنگ میں بھی کچھ چینج دیکھ رہا ہوں کہ ٹویل ہنڈرڈ ریکویسٹ پر منٹ انہوں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹویل ہنڈرڈ ریکویسٹ پر منٹ یہاں پہ کر دیا انہوں نے انہوں نے ابھی وہ سٹیبلائز کر لیا ہے سی ایکس کو سوری میں ولت آیا ہوں میں کوٹاز ان لیمٹ میں آیا ہوں ویل کوٹا ان لیمٹ میں بھی نا یہ اتنا زیادہ کوٹا نہیں تھا مطلب ای ایس سے زیادہ سی ایکس کو اب یہ کوٹا دے رہے ہیں ویل اچھا تو اصل میں گوگل کو نا میں نے عام طور پر یہ observe کیا ہے کہ گوگل کی جب کوئی چیز نیو ہوتی ہے نا اور وہ سٹیبل نہیں ہوتی تو اس کی نا وہ پرائسنگ بہت ہائی کر دیتے ہیں تاکہ لوگ نا اس کو پروڈکشن میں استعمال نہ کر سکیں مطلب تھوڑا عجیب سٹریٹیجی ہے لیکن میک سینس ہے یہ کسی حد تک تو وہ اس کی پرائسنگ کو نا ہائی کر دیتے ہیں تاکہ بندے اس کو پروڈکشن میں یوز نہ کریں تو لیکن ٹیسٹنگ کے لیے اویلبل ہو جاتا ہے وہ اور ٹریل دیتے ہیں بہت ہی تھوڑا سا کہ اس کو کسی بھی حال میں وہ لگائی نہیں سکے بندے اچھا تو اس میں نا یہ ہی کیا ہوتا ہے انہوں نے اس میں انہوں نے کیا ہوتا تھا ٹوئنٹی ڈالر پتہ نہیں کتنے ریکویسٹ پہ نا ٹوئنٹی ڈالر لگائے گئے تھے اس طرح کا کچھ کیا ہوتا تو یہ تو خیر میں فری اس میں ہوں کوٹا والے ڈاکیمنٹ میں ہوں ابھی میں یہاں ہوں گا نا اچھا یہاں ٹوئنٹی ڈالر پر ہنڈرڈ چیٹ سیشن اور یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے نہیں اس میں کوئی چینج نہیں آیا آئی وز رونگ اس میں تو وہ یہ ریٹ تو وہ ہی ہے ان کے آئر ابھی تک یہ وہ ڈیرو 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 سیکس ہے یہ ڈیرو ڈیرو سیون ہے تو یہ مہنگا ہے ابھی بھی اسٹل مہنگا ہے یہ ہاں لیکن وہ ہے ہی انڈرپرائز کے اس کے لیے نا تو وہ مطلب ان لوگوں سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑا والا ہے چیٹ بوٹ جس کا چھوٹا ہے اس کے لیے اتنا ان کو like you know they don't have to spend that much infrastructure انہوں نے کیونکہ سی ایکس پہ کافی کام کیا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو ایک وہ جو کتاب بھی بھیجی ہے نا وہ اسی کے بارے بھی بات کردی آپ بعد میں بات کریں گے سی ایکس میں جو جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ ساری چیزیں اس میں بھی ہو جاتی ہیں صحیح ہے مطلب بٹ اس میں کیا ہے کہ یوزر انٹر فیس جو ہے کیونکہ انہوں نے نام ہی اس کا یہ رکھا ہے customer experience اس کا customer جو ہے وہ ہم ہیں جو بنا رہے ہیں تو وہ development experience اس کا انہوں نے کافی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے ابھی یہ تو میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا کہ وہ کس حد تک بہتر واقعی وہ ہوا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے کافی چینجز اس میں کی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پہلے لیکن ہم یہ سمجھ لیتے ہیں basic concept تو سارے سیم ہی ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں اس میں ایک hello world بنانے کی ہم کوشش کرتا ہوں صحیح ہے تو hello world بنانے کیلئے سب سے پہلے میں جاتا ہوں welcome intent میں ہم نے دیکھا ایک عدد یہاں پہ کیا ہے training phrases کا option ہے یہ training phrases وہ ہیں اچھا یہ کوئی وارننگ دے رہا ہے template phrases are deprecated deprecated یہ تو ہم یوز نہیں کرتے ویسے بھی اب یہ template phrases نہ ہم یہ cover کریں گے تو یہ وارننگ بٹن انہوں نے دیا ہوا ہے کافی ٹائم سے well تو یہ سارے اس کے نا user user say اس کا نام ہے پہلے ابھی training phrases کر دیا ہے پہلے user say بولتے تھے اس کو یہ لوگ ٹھیک ہے تو یہ سارے user say ہے اس کا یہ training phrases ہیں hello hi اس طرح کا کوئی بھی اگر variant بندہ بولے گا تو automatically کیا ہوگا کہ وہ اس والے intent پہ ہٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ utterances یہ utterances کے equal ہے جو Alexa میں ہوتا تھا اچھا یہ training phrases ہو گئے ہمارے اس کے بعد action parameters ہیں اس کو ابھی ہم use نہیں کر رہے ہمارے training phrases پہلے سے لکھے ہیں اس کے اندر اچھا ہم جو responses ہیں نا Alexa میں یہ ہوتا تھا کہ response نہ ہم خود سے نہیں لکھ پاتے تھے یہاں پہ اس کے لئے coding میں ہی جانا بڑتا تھا but اس میں ہمارے پاس یہ liberty ہے کہ ہم نہ یہاں پہ response لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم مجھے static response دینا ہے just in case مطلب fix response ہے ہر دفعہ ایک ہی جائے گا تو میں یہاں لکھ بھی سکتا ہوں اس کو اچھا تو میں نے اس کو کیا بولا کہ hi and good morning ٹھیک ہے i am your pizza delivery ابھی جا ہم hello old میں جسٹ ایک ویلکم میسیج لکھ رہا ہوں پیزا ڈیلیوری اسسسٹنٹ how may i help you today اب یہ میں نے لگا دیا ایک fix response ہوگا جب بھی بندہ hi بولے گا تو یہ ہی اس کو جائے گا میں نے copy کیا نیچے ایک دوسرا ویلینٹ لگا دیا اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کر دیا how may i assist you today ٹھیک ہے اسی کا میں نے دوسرا ویلینٹ لگا دیا یہاں پہ میں ایک تیسرا ویلینٹ لگا سکتا ہوں hi hope you are well but i think writing میں صحیح رہتا ہے بس hi ایسے کر کے میں دو تین ویلینٹ چار ویلینٹ لگا سکتا ہوں تاکہ ہر باری وہ کیا کرے گا اس میں سے بدل بدل کے response دے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ پہلا message اگر ایسے والا ہے تو میں مزید اس میں responses بھی add کر سکتا ہوں میں ایک اور text لگا دوں کہ بھائی یہ والے میں سے کوئی ایک select کرے پھر یہ والا بولے ٹھیک ہے تو دو messages کیونکہ ٹیکس بیسر تو ٹیکس بیسر میں تین چار پانچ messages بھی آ سکتے ہیں سامنے سے چائر بارٹ یہ بات نہیں سمجھا یہ کیا ہوا مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہائے والا پارٹ اور یہ والا پارٹ بولنے کے باد ہاو میں ہیلپ یو ٹوڈے کرنے کے باد یہ بولے کہ we have got اچھا اوکے 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 اسنشلی اس اوہ 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 آرڈر 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 which one you like to have a b or c اس طرح کر کے بھی میں لکھ سکتا تو اس کے بھی میں نے دو ویرینٹ بتا دیے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چوز کرے گا یہ ایک وقت میں اچھا اس میں یہ گلچ بھی کرتا ہے بھائی دے رہے یہ بھی میں جب اتنا بتا دیا تو یہ بھی اس میں یہ گلچ کرتا ہے بھائی اچھا گلچ ایسے کرتا ہے کہ وہ سم ٹائم نہ صرف پہلا ہی اٹھا رہا ہوتا ہے اس میں سے بھی پہلا اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا گلچی ہے اس کیس میں یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ جب اس کی بات کرتا ہوں دائیلوگ فلو کی تو میں اس کو چائر بارٹ پلیٹ فارم نہیں بولتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں کہ دائیلوگ فلو اینل پی سروس ہے اینل پی تو یہ کر کے دے رہا ہے اچھے سے کر کے دیتا ہے لیکن یہ جو دوسرے اس کے ساتھ کے فیچرز ہیں اوپر نیچے والے اس میں یہ گلچ کرتا ہے خاص طور پر ریسپونس کے اندر نے اس کے بہت گلچ ہیں ٹھیک ہے وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم observe کریں گے کہ وہ کیا اچھا اس کے مگر بات اچھی ہے کہ گلچ اس کے فکس ہیں ٹھیک ہے جو گلچ ہوتے ہیں وہ میں پتا ہے کہ ہاں یار یہ گلچ یہ کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ گوگل کی اچھی بات یہ ہے کہ گوگل نے اپی آئی کے جو ڈاکیمنٹس ہیں اور اپی آئی کے ریفرینسز ہیں اس کو فریز کیا ہوا ہے اچھے طریقے ڈاکیمنٹ نہیں کیا ہوا ڈاکیمنٹ نہیں اچھا لکھا ہے انہوں نے لیکن یہ کہ ریفرینسز اٹلیسٹ انہوں نے فریز کیا ہوا ہیں کہ بھائی جو بیہیویر ہے وہ ہی رہے گا وہ چینج نہیں ہوتا مطلب انیکسپیکٹیڈلی چینج ہوتا ہوا ہم نے کم دیکھا ہے بہت ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے بیٹا وغیرہ میں ہوتا ہے لیکن الیکسی میں الٹا کیس تھا تھوڑا انکا ڈاکیمنٹ بہت اچھا ہے ب Haushو T سلام علیکم اسلام دو رسپوانسز ہیں اس میں سے دونوں چلیں گے یا کوئی بھی ایک چلے گا دونوں چلیں گے ابھی ہم کرتا ہے اس کو سیف کیا ہے میں نے بٹن دبایا اور سیف کر کے میں نے اب یہاں پہ دیکھو سائیڈ میں سیکشن منا میں نے تیسٹ کرنے کے لیے کہ جو بھی چائٹ بار ابھی دکھ بن چکا ہے یہاں پہ میں تیسٹ کر سکتا ہوں تو میں اس کو کیا بولوں گا ہائے ہائے بولنے سے ویلکم انٹر چلنا چاہیے انٹر تو ابھی کیا ہوا یہ پہلا میسج کا یہ ویریانٹ اٹھا لیا دوسرے کا یہ ویریانٹ اٹھا لیا ٹھیک یہ کون سا اٹھا ہے اس نے how may i assist you today اٹھا ہے صحیح ہے یہ سیکنڈ والا اٹھا ہے اس نے اس کا اور اس کا کون سا اٹھا ہے we have got flavor اس کا بھی سیکنڈ اٹھا ہے اب ایک اور بار ہائے بولیں گے نا تو چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس بار یہ اس نے فرسٹ والا اٹھا ہے نہیں سیکنڈ اٹھا ہے how may i assist you اٹھا ہے اس کو دوبارہ ہائے بولتا ہی چینج تو ہو رہا ہے والا وہ چینج کر کر کہ ہی لا رہا ہے والا کر رہا ہے صحیح مطلب ابھی اس میں تو صحیح کرتا ہے یہ لیکن یہ گوگل اسسٹنٹ پہ جب ڈپلائے ہوتا ہے تو یہ بڑھ مارتا ہے خیر تو ابھی تو یہ بالکل صحیح پہلے والے کو بھی بدل رہا ہے دوسرے والے کو بھی بدل بدل کے لا رہا ہے تو یہ دو میسجز میرے آگئے اگر یہ میرے پر ٹیکس میسجز کے طور پر آ رہے ہوتے تو یہ ایک الگ میسج ہوتا یہ نیچے ایک الگ میسج ہوتا ہے خیر اچھا تو یہ ٹیسٹ کا ہمارا انٹر فیس ہے کہ یوزر نے کیا بولا وہ یہاں لکھا بار گیا رسپونز کیا گیا وہ یہاں لکھا بار گیا انٹنٹ کون 3 تھا وہ یہاں لکھا گیا ایکشن جو ہے اس کو اب ہم یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ اس کو اس 충لاق کرتے تھے لگن اب اس اس کو ہم یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے اب اس کی جگہ پہ انٹنٹ کا نام سب جگہ انہوں نے لائیبریرئی میں کر دیا ہے یہ ایکشنز جو ہیں اس کو kind of سمجھ سکتے ہیں کہ اے پی آئی ڈورٹ اے آئی کے باقیات ہیں یہ ٹھیک ہے جو اے پی آئی ڈورٹ اے آئی کا جو ایک سسٹم ہوا کرتا تھا اس کی یہ باقیات ہیں ایکشنز ویل اب ایکشنز کے نام سے اس کو نہیں ہم جانتے اب اس میں انٹینٹ کا نام استعمال ہوتا ہے جہاں جہاں پہ بھی ایکشن استعمال ہوا کرتا تھا اچھا اس کے بعد ہے سینٹیمنٹ اسکور ٹھیک ہے سینٹیمنٹ اسکور کیا ہے کہ بندہ نا سینٹیمنٹل سینٹیمنٹ کیا ہے اس کا نیوٹرل ہے یا وہ غصے میں ہے یا سیڈسفائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ تین تین اس کے ایکسٹریم ہو سکتے ہیں تو آئی ٹھنگ 0.5 جی وہ نیوٹرل ہے اور اس کے بعد اس طرح کچھ ہے وہ اسکیل ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر انہوں نے ڈاکیمنٹس میں بتایا ہے کہ بھئی یہ ہمارا اسکیل ہے ٹھیک ہے ان سینٹیمنٹ تین ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیڈسفائیڈ ہوتا ہے کہ بھئی بلکل نیوٹرل ہے سیڈسفائیڈ ہے اور ایک ہوتا ہے کہ بھئی دوسری سائٹ کا کہ اینگری ہے بندہ یا غصے میں ہے اس طرح والی چیز دائیگنوسٹک انفو پہ گر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے یہی چیز نا یہ جیسون میں دکھا دیتا ہے کہ وہ ایکچول جو چیز آئی ہے نا وہ دکھا دیتا ہے تو اس میں مجھے سینٹیمنٹ انیلیسس میں یہ تین چیزیں دو چیزیں دکھا رہا ہے ایک تو اسکور بتا رہا ہے دوسرا مگنیٹیوڈ بھی بتا رہا ہے مجھے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا خیال ہے ہم دیکھ لیا ہم نے یہ فیلال کیلئے اچھا اب میں جاتا ہوں جی میں ایک دوسرا انٹینڈ بناتا ہوں ٹھیک ہے ایک دوسرا انٹینڈ میں نے بنا دیا اس کا میں نے نام رکھ دیا کہ یار آہ کیا نام رکھ دیتا ہے اس کا میں آرڈر فوڈ نام رکھ دیا اس کے مانے ٹھیک ہے سیف اچھا بہت سمپل ہے یوزر سے یہ ٹریننگ فریزز میں میں کچھ نہ کچھ لکھوں گا اچھا اس میں دو چیزیں اور بھی ہیں کانٹیکسٹ اور ایونٹس یہ دونوں ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا ابھی ہم یہ ہلو ورل کمپلیٹ کر کے پھر ہم اس کی طرف آتا ہوں اچھا میں نے ٹریننگ فریزز میں کچھ کہا گیا بھائی آرڈر فوڈ ٹھیک ہے آرڈر فوڈ آآ آ آئی ایم ہننگری ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس کو اچھے دامنا ٹرین رکھur اور اس کے بعد یہاں پر ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے ابھی تو پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی ہے لیکن ہوتی ہے یہاں پر ٹریننگ سٹارٹ اچھا ریسپونس میں میں نے کہا کہ here is your pizza ٹھیک ہے thank you for your order ٹھیک ہے اور save ٹھیک ہے یہ ریسپونس میں نے فکس ایک لگا دیا کہ thank you for your order اچھا ایک لاس میں فلفلمنٹ بھی ہے جو یہ بھی ہم نے ابھی discuss نہیں کیا یہ بھی ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے agent and parameters بھی ہم نے ابھی discuss نہیں کیا ہم نے صرف ٹریننگ فریزز اور ریسپونس سیدھے سیدھے item ابھی ہم نے discuss کی ہیں اچھا اب میں یہاں پہ آکے نا جھرہ test کرتا ہوں کہ بھئی یہ hit ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میں نے کہا بھئی I want pizza صحیح ہے here is your pizza thank you for your order intent بتا دی ہمیں کہ بھئی یہ hit ہوا ہے intent آپ کا تو جناب یہ ہمارا جو ہے na hello world complete ہو گیا اچھا اس hello world میں اگر کوئی question ہے تو please وہ پوچھ لیں تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے questions لے لیں سر وہ جو آپ نے Jason دکھائی تھی وہ کہاں سے مطلب وہ اصل میں یہ ہے کہ جو NLP perform کی ہے نا کیا کہتے ہیں dialogue flow نے وہ اس کا Jason مجھے دکھا رہا ہے یہ کچھ میں نے کر لیا ہے پیچھے ابھی ہم وہ Jason کو مزید ایکسپلور کریں گے جب ہم implement کریں گے کسی جیسے ہم اپنے ویب اپلیکیشن سے جب اس کو کنیکٹ کریں گے تو وہ Jason ہم مزید ایکسپلور کریں گے ابھی تو شاید اس Jason میں چیزیں سمجھ میں بھی نہ ہے کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے اس میں لیکن وہ بہت جلدی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی اور سر ایک اور سوال تھا کہ یہ جو آپ نے بھی قلیدہ سی ایکس اور یہ ہے یہ سیم ہیں یا دیکھو ان کا نا پیچھے اینجن بھی تھوڑا سا فرق ہے جو سی ایکس ہے نا وہ نیا اینجن ہے اس کے ٹھیک ہے اس میں اے آئی تھوڑی سی مختلف ہے اس والے سے اچھا اور اس کا جو انٹرفیس ہے نا یہ والا یہ بھی تھوڑا مختلف ہے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ فنکشنیلیٹی ساری یہی پرفارم ہو رہی ہے ٹھیک ہے کانٹیکس اس میں بھی موجود ہے لیکن اس میں کانٹیکس کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا ہے سینز یہ نام رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹریننگ فریزز بھی اس میں ہیں اس میں جو ہے نا یہ فلفلمنٹ بھی ہے لیکن نام چیزوں کا اس میں تھوڑا سا چینج کر دیا انہوں نے اور اس کو بنانے کا نا تھوڑا سا انداز چینج کر اس میں وہ اس کی طرح بنتا ہے فلو چارٹ کی طرح وہ بن رہا ہوتا ہے یعنی جب آپ بناتے ہیں نا تو وہ فلو چارٹ کی طرح بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ الگ الگ پیجز میں نہیں بن رہا ہوتا ہے انٹرنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا وہ سی ایکس جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے گوگل کو اس کو سٹیبل کرنے میں کیونکہ اس کے دو ویریانٹس آ چکے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی اور ٹوانٹی ون لیکن دونوں ہی جو ہے نا آئی تنک وہ بھی ریڈی نہیں ہے اس میں یہ جو انٹیگریشنز ہیں نا یہ بھی اس میں ابھی تک پوری طرح نہیں ہے ایک دو انٹیگریشن اس میں ہوتی ہے باقی ساری آپ کو مینویل کرنی پڑتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی کاسٹ اس والے سے بہت زیادہ ہے صحیح ہے اس والے سے ڈبل ٹریپل کاسٹ ہے اس کی تو یہ بھی ایک ریزن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار کیونکہ جب بھی کوئی کلائنٹ میرے پاس آتا ہے نا اٹلیسٹ بنوانے کے لیے اپنا چائٹ بارٹ یا اس کا کوئی ایگزسٹنگ چائٹ بارٹ ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے تو زیادہ تر بات آکے اٹکتی ہے پرائسنگ پر کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے نا مطلب اس طرح کی اے آئی وغیرہ اور یہ کوبرنیٹیز اور کیا کہتے ہیں چائٹ بارٹ اور وائس اپلیکیشن ان کی نا پرائسنگ ظاہر ہے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے تو زیادہ لوگوں کے پاس یہ ابھی ہے نہیں ٹھیک ہے ابھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے نا گوگل ڈائلو فلو کو چھوڑا تو پیچھے مطلب کچھ ہے اس کے ٹھیک ہے نا تو دوسری لائیبریریز ایسی ابھی اویلیبل نہیں ہیں ایک راسہ فریمورگ ہے وہ پائیتھن کے اوپر اور اور وہ بھی سٹیبل نہیں ہے بھی صحیح طرح سے تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس اوپشنز بہت کم ہیں تو وہ اس میں پرائسی ہو جاتا ہے تھوڑا پھر دوسرا یہ کہ بزنس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے مطلب بزنس جو بھی بزنسز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بزنس کی میں بات کر رہا ہوں بڑے بزنس کی بھی بات کر رہا ہوں وہ پیسہ ایسی جگہ پہ ڈالتا ہے جہاں سے اس کو ریٹرن بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ ایر میں یہ چیٹ بارٹ بنوا تو رہا ہوں اس کا مجھے پر منت کاؤسٹ کیا پڑے گا اور جو مجھے کاؤسٹ پڑے گا آیا کہ کیا جو میرے انیلیسز کے مطابق اتنا ریوینیو اس سے ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کچھ بزنسز تو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں بھئی ہمیں اس سے زیرو پروفٹ ہوگا بھی ابھی ہمیں صرف چیٹ بارٹ لگانا ہے لوگ سیکھیں گے لوگ دیکھیں گے پھر بعد میں فائدہ اس سے ہوگا جب لوگ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے نا کچھ بندے ہوتے ہیں بولتے ہیں نہیں یار ہمارا انیلیسز ہے کہ اس سے ریوینیو آئے گا ہماریلی سٹیج سٹارٹ اپ ہیں تو ہم اس پہ اس لیے پیسہ لگا رہے ہیں یہ ریوینیو آئے گا کچھ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا تو چیٹ بارٹ لگا ہوئے پہلے سے ہمارا یوزر ٹریننگ کا جو تھا وہ فیز گزر چکا ہے اب ایکچوال یوزر آ رہا ہے پانچ سو یوزر ڈیلی کا ٹھیک ہے اور وہ اس پہ پرچیزنگ بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے بس ابھی اس کو امپروف کرنا ہے تو ان تینوں کیسز میں پرائسنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو جب اس کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤ نا تو وہ بولتا ہے نہیں ہے یہ تو پرائس زیادہ ہے پھر جب اس کو اسینشل کا بتاؤ اس والے کا تو بولتا ہے یہ تو پرائس کم ہے اس والے سے تو ابھی تک میرے جو کلائنٹس ہیں ان کو یہی بنا بنا کے دے رہا ہوں اور مین ریزن اس کی پرائسنگ ہے تو خیر تو اسی وجہ سے اس کورس میں بھی میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ والے کور کرتے ہیں اور جو سی ایکس ہے اس کی تھوڑی سی تیوری بتا دوں گا میں کہ اس سے فرق جو ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کونٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر وہ اس میں سینز کے نام سے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ویبھوک جو ہے اس کے اندر وہ ہر انٹینٹ کا الگ ویبھوک ہو سکتا ہے اس میں کیا ہے کہ کامن ہے یعنی پورے ایجنٹ کا جو کوڈ ہے زبان میں بات کریں تو پورے ایجنٹ کا کوڈ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ایک ہی کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈائلوگ فلو میں بھی یہ ہے کہ پورے ایجنٹ میں سے کہیں پہ بھی اگر کوڈ میں کہانی پہنچے گی اگر تو ایک ہی کوڈ ہوگا جس میں کہانی پہنچے گی لیکن اس میں انہوں نے کیا رکھا ویب کہ بھائی آپ کا ہر انٹینٹ کا الگ ویبھوک ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک انٹینٹ میں اگر کوڈ تک کہانی جائے گی تو کسی اور سرور پہ دوسرے میں جائے گی تو کسی اور سرور پہ ٹھیک ہے تو یہ ملٹپل اس میں ویبھوکس انہوں نے علاو کرنا ہے سر اس میں مطلب کونس اپ بیس کونس اپ سیم ہے بس کھوڑا یو آئی کا ڈیفرنس ہے ہاں یو آئی کا ڈیفرنس ہے اور انجن ان کا چینج ہے ٹھیک ہے بقول ان کے کہ وہ انجن بہتر ہے لیکن میں نے تو کوئی ایسی بہتری نوٹ نہیں کی جو اس میں نہیں ہوں اور اس میں ہوں ٹھیک ہے نا ایسی کوئی چیز میں نے ابھی تک نہیں دیکھی لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ انجن بہتر ہے ان کا ایمپرووڈ اے آئی موڈل ہے وہ ٹھیک ہے بقول ان کے میں نے ابھی تک کوئی چیز ایسی نوٹ نہیں کی نہ میں نے کسی یوٹیوبر کو یا کسی پریس میں بھی کوئی ایسی چیز میں نے نہیں سنی کہ بھائی یہ والا فیچر جو ہے نا سی ایکس میں ہے اور اس میں نہیں ہے یعنی اے آئی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا خیر تو ہم نے بھائی یہ ایک انٹینڈ بنا لیا اور اس کا ہم نے رسپونس بھی دیکھ لیا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے نا ہم ایک چیز چیک کر لیتے ہیں اور وہ ہم چیک کر لیتے ہیں انٹیگریشن کونسی انٹیگریشن بھلا فون گیٹوے والی انٹیگریشن اچھا میں نے فون گیٹوے پہ کلک کیا بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے اس نے کہا یار یو ایسی کا نمبر اس نے بولا میں دوں گا آپ کو فری میں دوں گا تیس دن کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے یہ بات لکھی بھی ہے اچھا اب اس نے بولا بھائی یہ نمبر اویلیویل ہے میرے پہ فور ون تھری میں جو جس پہ ہاتھ رکھو کہ وہ تمہارا تیس دن کے لیے اچھا میرے خیال یہ فرسٹ والا ہی صحیح ہے کریئٹ اچھا میں اب نکال لیتا ہوں بھائی اپنا فون اچھا اب یہ کہہ رہا ہے نا کہ دینا کونسا آپ کو ڈرافٹ والا ورجن دینا ٹھیک جیسے ہم الیکسا میں بھی دیکھتے تھے کہ ایک ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے پبلش کیا ہی یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے رائٹ اور یہ اس نمبر پہ ایکٹیویٹ ہوا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اس نمبر پہ کال کرے گا ریکارڈ ویڈیو میں نہیں آف کورس جو ابھی لائف کلاس میں موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جب یہ ریکارڈنگ آپ دیکھ رہوں گے تو موس پروبیلی اس وقت تک شاید تیس دن پورے ہو چکے ہوں یا میں ہی اس کو ڈیلیٹ کر چکا ہوں خود ہی اچھا تو میں نے اپنا فون نکال کے میں اس کو ڈائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی اچھا بھئی تو کیا تھا یہ نمبر 413 اور 271 7071 7071 ابھی یا اس کو پلاس ون بھی بتانا پڑے رہا پلاس ون بھی بتانا پڑے رہا اس کو بھر نئی ہے پاکستان کا سمجھ رہا اس کو 413 271 7071 اچھا بھئی تو یہ میں ڈائل کر دیا اور میں نے speakerphone on کر دیا اپنے پاس گیو می سم پیزا ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہمارا نا کال پہ لگ گیا کنیکٹ ہو گیا تو جو ریٹی آسم ہاں اس کا جو آواز تھا وہ بہت یومن لائک تھا اچھا وہ آواز بغیرہ اندر سے سیٹنگ ہے اس کی یہاں سیٹنگ میں جا کے آواز بغیرہ سپیچ صحیح اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو آواز کون سی چاہیے ٹھیک لینگویج اور یہاں پہ سپیکر ریٹ اور پچ کے ٹون کے چیزیں ہی آپ سیٹ کر سکتے ہیں سر اس میں آپ نے یہ سلوما کوٹ دیا تھا تو اس میں پاکستانی نمبر نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے فیلالا بھی فری میں صرف یو ایس کے نمبر دیئے ہیں اور پیڈ میں انہوں نے یو ایس کا نمبر دیا ہے ٹھیک بھی نمبر لیا ہو ہے کیونکہ ٹویلیو میں ہر کنٹری کے نمبر تو اگر ٹویلیو پہ پاکستانی نمبر خریدا ہو ہے تو اس سے بھی انٹیگریٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے بٹ ان کا جو ڈائیلوگ فلو فون گیٹوے ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے مطلب جیسے آپ بولتے ہو تو سنتا ہے سامنے سے تو اچھی طرح سن کے پھر اس کو فورا جواب دیتا ہے وہ چیز اس کے گیٹوے میں زیادہ بہتر ہے ٹویلیو میں تھوڑا سا کبھی کبھی گلیچ کرتا ہے کیونکہ ٹویلیو میں آپ کے اپنی پیلے بولتے ہو ایک میسج پلے کرتے نا تو پانچ سیکنڈ کی ریکارڈنگ کرو اور پانچ سیکنڈ کی ریکارڈنگ کرو بندہ جو بھی بولے نا وہ لے کر آ تو سم ٹائم اس میں گلیچ ہوتا ہے پھر نا کہ سے بولیں تو یہ گیٹوے اس کو پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا ٹھیک ہے میں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ یہ بہتر ہے اچھا دوسرا یہ کہ زیادہ شور میں کام نہیں کرتا یہ بھی ایک اشیو ہے یہ زیادہ شور میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ظاہر یہ پیچھے آپ کے سپیچ کو ٹیکس میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ شور والی آواز ہوتی تو شاید اس میں کنورٹ نہیں کر پاتے تو وہ بولتے کچھ ہیں اس کو سنائی کچھ اور ہی دیتا ہے یہ سب کے ایمو پہ میں نے کلک کیا تو انہوں نے کہا کہ اینیبل کا بٹن دباؤ اور جیسے ہی اینیبل کا بٹن دبایا ہم نے تو اس نے مجھے کیا دے دیا ایک ادد آئی فریم دے دیا مجھے اس نے ایس آئی فریم کو میں کروں گا اس کو کو پی کروں گا اور اس کو جا کے کسی بھی ایش ٹی ایمیل کی فائل پہ لگا دوں گا تو وہاں پہ کچھ اس طرح کا بنا جائے گا ای فریم یہ دیا وہاں پہ یہ چکور ڈبا یہ وہاں پہ بنا جائے گا یہ ان کا بہت بیسک ہے اب اس کو میں ہائے بولوں گا تو یہ میسنجر ہے میں میسنجر پہ کلک کیا اب میسنجر اس کو میں اینیبل کا بٹن دبایا جیسے ہی تو اس نے مجھے تھوڑا سا ایڈوانس سکرپٹ دی ہے ٹھیک یہ اس کا وی ٹو کائنڈ آف سمجھ لیا اچھا تو میں نے اس کو کا پی لیا اور اس کو میں پیج پہ لگا سکتا ہوں اب میں کسی ایش ٹی ایمیل کے پیج پہ نہیں لگاتا اب میں ٹرائی اٹ ناؤ کا بٹن دبا دیتا ہوں تو جیسی میں نے چھوٹا سا کونے میں بنو آگیا ہیں اور ویلکم میسج پہلے سے لکھا آگیا میں نے دوبارہ ہائی بولا تو پھر یہ ویلکم میسج دے گا مجھے ٹھیک ہے میں نے کہ آرڈر پیزا ٹھیک ہے آرڈر پیزا میں نے بولا اس کو تو اس نے کہ بھائی ہیر پیزا اور پیزا تو اس کا جو یو آئی ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے اس میں یہ بلون بھی آتا ہے اس والے میں بلون بلون نہیں آتا وہ وی ون ہے نا جو وہ ایسے بگا رہے تو یہ دونوں ہم نے انٹیگریشن چیک کر دیکھ لی ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اب ہم ہمارا ہیلو ورل ہم کنسیڈر کر رہے ہے کمپلیٹ ہو گیا اور اب زیادہ تو نہیں ہوگی آج کے لیے آج ہم ایک چیز اور سمجھ لیتے ہیں اس میں اور ہم پھر آج کی کلاس کو یہ پہ روکتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا کہ شاید زیادہ ہوگیا ایک دن کے لیے اور یہ پریکٹس بھی زائرے کرنی ہے آپ کو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ظاہر ہے یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی ویڈیو ریکارڈ آپ کو مل جائے گی تو آپ کو یہ پریکٹس بھی کرنی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھنا ہے ایک ایک میرے پاس ہے ریسپونس دیفولٹ ریسپونس ہے میں یہاں پلس کر کے اور بھی ریسپونس بنا سکتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ میں ڈائیلوگ فلو فون گیٹوے کے لیے ایک الگ ریسپونس بنا سکتا ہوں ایک تو ہے ڈیفولٹ ریسپونس ریسپونس اچھا ڈیفولٹ ریسپونس میں کیا ہوگا کہ کہ بھائی کہ یہ ریکویسٹ آئے گی تو یہ ڈیفولٹ اس میں کیا بتایا use ریسپونس فرم ڈیفولٹ ٹیپ فرسٹ ریسپونس نو ٹھیک ہے اس کو یہ مطلب بول رہا ہے کہ جو ڈیفولٹ میں جو لکھا اس کو پہلا ریسپونس لے لوں اور پھر یہ والا دے دوں میں نے کہ نہیں مجھے صرف یہی والا ہی دینا ہے اور آپ وقت دیکھیں گے بھی کہ اس کے بہت سارے فائد ہیں ابھی تو شاید یہ میک سنس نہیں ہو رہا کہ ایک ہی ریسپونس ہونا چاہیے نا سب جگہ تو یہ الگ کیوں ہے ریسپونس لیکن یہ آپ وقت کے ساتھ دیکھیں گے یہ بہت useful چیز ہے کہ الگ ریسپونس ہونا ہی مسئلے کا حل ہے میں نے کہ ٹیلی فون گیٹ وے میں ایڈ ریسپونس کرو اس میں تین طرح کے ریسپونس ہیں پلے آڈیو کوئی آڈیو آپ پلے کر سکتے ہیں آڈیو پلے کرنے کے لئے آپ کو کیا دینا پڑے گا اس کا یو آر دینا پڑے گا دوسرا آپ کیا کر سکتے سنتیسائز سپیچ دے سکتے سنتیسائز سپیچ مطلب اس ایس ایم جو ہوتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں نمبر تین ہے ٹرانس فر کال ٹھیک ہے کسی بھی پوائنٹ پہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کال ٹرانس فر ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پہ ہوگا وہ آڈیو پلے ہوگا اس کے بعد وہ سپیچ بولے گا اس کے بعد کال کو ٹرانس فر کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹرانس فر پہلے کر دیا تو پہلے ٹرانس میں پلے آڈیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر اس ایس پہ آپ اس کو انٹیگریٹ کریں تو پلے آڈیو کا وہ کوئی کام نہیں ہے تو وہ خاص پلیٹ ٹھیک ہے تو ہم نے اس پہ اوپن کیا جب اس کے رسپونس کو تو ہم نے دیکھا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اس میں دس مختلف طرح کے رسپونس موجود ہیں تو اس پوائنٹ پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چائر بار سے سے رسپونس آتے ہیں اس کی دو کٹیگریز ہیں نمبر ایک کٹیگری تو ہے ٹیک بیس جس کو ہم کہتے ہیں سیمپل رسپونس سیمپل رسپونس میں کیا ہوگا کہ یا تو ٹیکس ہوگا یا تو اس میں کوئی نہ کوئی آڈیو ہوگا آڈیو کا مطلب اس ایس ایس ایل کی بات ہوگی ہے کہ یا تو وہ ٹیکس لکھا آجائے گا یا تو بول کے بتا دے گا تو اس کے بعد کچھ رسپونس ہیں جن کو کہتے ہیں رچ رسپونس رچ رسپونس میں مثال کے طور پر ایمیجز ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کارڈز کیرازل کارڈز سجیسشن چپس ٹھیک ہے لنک آؤٹ سجیسشن میڈیا کانٹینٹ یہ ساری چیزیں ٹیبل کارڈ آچھا ٹیبل کارڈ انہوں نے نیا ایڈ کیا یہ میں نے بھی فرس ٹائم دیکھا آج یا شاید اتنا نیچے میں اس کروی نہیں کرتا یہ ریسنٹلی انہوں نے ایڈ کیا پہلے نہیں تھا یہ تو یہ سارے جو ریسپونس ہیں نا ریچ ریسپونس ٹھیک ہے اچھا ریچ ریسپونس جو ہیں وہ ہر پلیٹ فارم خود ریسائٹ کرتا ہے کہ ان کے ریچ ریسپونس کیا ہوں گے مثال کے طور پر وات سیپ کی اگر ہم بات کریں تو وات سیپ میں جو ریچ ریسپونس ہیں تو سیجیسشن چپ اس کے ریچ ریسپونس میں شامل ہے اگر سیجیسشن چپ ایک ریپلائی آتا ہے کہ اس میں کوئی ایک چوز کر لو اگر میں سیجیسشن چپ لکھوں تو اس کا دیکھ جائے گا ہمیں کس طرح ہوتا ہے وہ ٹھیک جی اس طرح سے نیچے لکھا رہ ہوتا ابھی کینسل کا دیکھو ایک سیجیسشن کر کیس میں شو کر رہ ہے جیسے یہ گوگل اسسسٹن کی ایپ چل رہی ہے سیجیسشن چپ بیسک کارڈ کیرزل کارڈ اس طرح کر کے آرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سیجیسشن چپ جس طرح ہوتے ہیں تو بھئی ہر پلیٹ ٹیکس ریسپونس ایمیج کارڈ کوئی کرپلا ہے اب یہ سیجیسشن چپ کو یہ بول رہے ہے کہ کوئی کرپلا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے خود سے ڈیسائیڈ کیا چار تو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکن فیس بک کے بہت سارے ریچ ریسپونس ہیں ٹھیک جو یہاں آپ کسٹم پیلوڈ کی صورت میں ڈال سکتے ہیں آپ میں مینشن نہیں ہوئے میں ٹھیک ہے اگر میں جا کے لکھو ہوں یہاں پر فیس بک میسنجر ریسپونس دوک لکھ دیتا ہوں صرف تو ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹ کھل جائے گا فیس بک میسنجر یہ کھل اس طرح کر کے بٹن بنا سکتے ہیں اور فون کا ریپلائی وہ فون نمبر کا کوئی ریپلائی بنا سکتے ہیں اس پر کلک کر ایکا بندہ کال لگ جائے گی ٹھیک ایمیل کا کوئی ریپلائی بنا سکتے ہیں کہ ایمیل کا بٹن دبائے گا اور گیا ایمیل کھل جائے ریپلائی ڈاکیمنٹ نہیں کھلا جو میں کھول نا چاہ رہا ریچ ریسپانسز ڈاکیمنٹ نہیں کھلا جو میں کھول نا چاہ رہا ریچ ریسپانسز ہی لکھ دیتا شاید اس کو سمجھ آجے کنوزیشن کمپوننٹس this is what they کال ٹھیک ہے تو بھئی ان کے کنوزیشن کمپوننٹس کہتے ہیں اس کو یہ ریچ ریسپانسز یہ نہیں کہہ رہے ریچ ریسپانسز گوگل اسسسٹینٹ والے بول رہے اس کو اچھا بھئی ٹیک میسیج نا اس طرح کیا ہوں گے یہ تین انہوں نے بتا دیا کہ سنگل ہوگا تو ایسا ہوگا تھوڑا بڑا میسیج ہوگا تو بھئی اب انہوں نے ٹیمپلیٹ کون کون سے بنایا ہے ریسپٹ کے ٹیمپلیٹ ہیں میڈیا ٹیمپلیٹ ہیں ٹھیک بٹن ہیں ان کے پاس ٹھیک اب یوزنگ بٹن کا یہ کہہ رہا ہے کئی اور ڈاکیومنٹ میں دیکھ لو جا گے صحیح یہ سنڈر ایکشن ہیں ٹھیک سنڈر لنک بھی انہوں نے دیا ہو ہے تو یہ سارے ان کے ریچ ریسپانسز ہیں لیکن یہ سارے ریچ ریسپانسز ہمیں ڈائیلوگ فلو کے ساتھ نا ون کلک انٹیگریشن پہ وہ شو نہیں ہوتے ہیں یہ سارے اگر انٹیگریٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہم ایڈ ریسپانس میں جا گے کیا گرے اس کو بنا کے اس پلیٹ فارم کے حساب سے واپس بھیجے اس پلیٹ فارم کو نا اچھا تو ریچ ریسپانسز سمجھ میں آگیا ہوں گے ایک ہوتے ہیں سیمپل ریسپانسز جس میں لکھا ہوگا یا کچھ بولا جا رہا ہوگا ریچ ریسپانسز کیا ہوتے ہیں ریچ ریسپانسز کو الگ کٹیگری میں میں کیوں بولا کیونکہ ریسپانسز تو سارے ہی ہیں تو ریچ ریسپانسز کی الگ سے بات کیوں آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ ہمارے پاس نا ڈیوائسز کی کٹیگری الگ الگ ہے مثال کے طور پر ایک ڈیوائس کی کٹیگری ہمارے پاس ہے جو صرف بولتی ہے بس ٹھیک ہے نا جیسے گوگل اسسٹنٹ کا جو منی ڈیوائس ہے ٹھیک ہے گوگل ہوم منی نام ہے اس کا جو اب اس کے اندر سکرین نہیں ہے وہ صرف بولتی ہے ڈیوائس وہ ٹھیک ہے بات کیا میں اس نے بولا ختم ہو گئی بات اس کے اندر یہ پکچر دکھا سکے اچھا اس ہی جگہ پہ گوگل اسسٹنٹ موبائل فون ہے موبائل فون میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بولنے کی سلائی ہے تو اس کی بس سکرین پہ دکھانے کی سلائی ہے پکچر دکھا سکتی ہے مجھے اچھا ظاہر ہے میرا تھم وہیں پہ یعنی جہاں پہ میں فون پکڑا ہو تو میرا تھم یہ پہ ہی ہے تو میں کچھ پریس بھی کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو مجھے سجیشن چپ وغیرہ یہ چیزیں دکھانا میک سنس بنتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو رچ ریسپونس ہیں اس ایک ہوتا ہے جو سیوریل ڈیوائس پہ کچھ ڈیوائس پہ چلتا سب پہ نہیں چل سکتا جس میں آڈیو کانٹنٹ ہے اٹیچمنٹ سجیشن چپ ہیں کیرزل کارڈ ہے ٹیبل کارڈ ابھی ہم نے دیکھا نیا ایڈ کر دیا تو یہ ساری چیزیں ہر ڈیوائس پہ نہیں چلے گی